جب وزیراعظم نے اس وقت تقریر کی ہے پارلیمنٹ میں انہوں نے تو سر پچھلی توام حکومتوں کو جو چالیس سال سے اس ملک میں حکومتیں کر رہی تھی ان سب پر چارشیٹ کر دیئے اور چارج فریم کر دیا ہے ان کے اوپر اور جس میں ان کی اپنی مسلم لیگ نون کی تین حکومتیں اور ان کی اپنی حکومت بھی تھی کیا کہیں گے سر یہ تو فریم چارج کیا انہوں نے چارشیٹ کیے اور بتایا ہے پاکستان یہاں کھڑا ہے نہیں تو اس کی ذمہ داری ان پر بہت زیادہ جاتی ہے میرا خیال میں کیونکہ مرکز میں تو تقریباً چند ایک قدوار چھوڑ کر حکومت ہی نہیں کی رہی ہے اور سب سے زیادہ تنقید جو ہوتی ہے نا پچھلے اگر میں نائنٹین نائنٹی ایٹی ایٹ سے آن ورڈز دیکھوں تو سب سے زیادہ تنقید جس حکومت پر ہوتی ہے جس حکومت نے لوگوں پر منگیائی اور بے روزگاری کا بوجھ ڈالا چاہے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کی وجہ سے تھا یا اپنی پرفارمنس نہیں تھی یا کوالیشن گورنمنٹ تھی اور وہ اختیارات اتنے نہیں تھے وہ سولہ مینے کی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی جس کے سربراج اور شباز شریف صاحب تھے چھیک ہے چھیک ہے اس پہ زیادہ اعتراض آگیا سر آگیا دو میسیجز گئے ہیں سر آج کے پارلیمنٹ سے ایک گھڑی چور اور ایک ووٹ چور کیا کہیں گے سر دیکھیں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اگر یہ پارلیمنٹ ایسی چلتی رہی تو لوگ پھر حکومت سے اور آپوزیشن دونوں سے مایوس ہو جائیں گے اور پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو کم از کم یہ نہیں چاہیے وہ حکومت بنانے کے لیے جا رہے ہیں کہ وہ اس قسم کی تنقید کریں چلیں پی ٹی آئی کو گصہ ہے یا سنی اتحاد کو گصہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ان کو اس طرح سے نہیں ملا جس طرح سے ملنا چاہیے تھا یا پھر ان کو ریزرف سیٹیں نہیں ملیں تو ان کو گصہ نکالنے دینا چاہیے حکومت کبھی اتجاج اور شور شرابہ نہیں کرتی یہ کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا تھا میں نے سنا ہے کچھ دوست جو ملے مجھے شباز شریف صاحب کو اور خاص طور پیپلز پارٹی والوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر آپ یہ لوگ شور کرتے ہیں ان کو کرنے دیں آپ لوگ شور نہ کریں تو وہ چند ایک مرتبہ شور کرنے کے بعد وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہ اس سے جو ہے وہ لوگوں کے اندر ایک اچھا میسیج نہیں جا رہا ہے جسر یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ حکومت بنی ہے اس سے پہلے ایک سوال میں کرنا چاہتا ہوں آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں آپ اندر کے آدمی ہیں بہت خبر ہوتی ہے سر کیا وجوہات ہے سر کہ پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب لندن سے چلے ہیں وزیراعظم بن کے پروٹوکول ملا ان کو وزیراعظم کا پھر ہم نے جلسے سنے ایزے وزیراعظم انہوں نے خطاب کیا پھر ہم نے بڑے بڑے اشتہارات دیکھے پھر ہم نے اسی شہباز شریف کو کہتے ہوئے دیکھا کہ اب چوتھی دفعہ وزیراعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں اور پھر یہ بھی نعرہ آیا اور یہ بھی اسٹیٹمنٹ آیا اور بازہ ابتہ بڑے بڑے اشتہارات کے ساتھ آیا کہ پاکستان کو نواز دو اب کیا ہوا ایسا سر ایسا کیا ہوا کہ نواز شریف حالانکہ نواز شریف مخلوق حکومت دیکھیں میں جی جی بولیں سر مخلوق جی جی دو دو وجوہات اس کی مجھے نظر آ رہی ہیں میں بلکل آپ کو سیدھی سی بات کروں گا یہاں پہ ایک تو یہ کہ وہ منڈیٹ جو 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 ان کے ذہن میں تھا وہ منڈیٹ ان کو نہیں ملا دوسرا یہ کہ وہ ریسپونس نہیں ملا ان کو جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ واپس آئیں گے جس طریقے سے ان کو لایا گیا جس طریقے سے پہلا جلسہ ہوا اور جس طریقے سے اس کے بعد ایک بریک آ گیا بہت بڑا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام نے وہ پذیر آئی نہیں دی جس پذیر آئی کی توکوات تھی اور وہ منڈیٹ نہیں آیا جس منڈیٹ کی ان کو توکو تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے